اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب کے امیدیں کہ سب کیریز سے ہوں گے اور ہم الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو جی ہمیں سفر کرنا تھا الحاصل سے ریاد بائی ٹرین اور ان کا جو ٹرینی سٹیشن تھا وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ خوبصورت تھا کیونکہ میں نے پاکستان میں بائی ٹرین کافی سفر کیا ہے مگر اس بات کو بھی تقریباً دس سال تو ہو چکے ہیں تو اس کے کمپریسن یہ تو بہت ہی خوبصورت تھا خیر جو انٹرینس ہے وہ یہاں کا اور ریاد کا دونوں کا بلکل سیم ہے جب تک ٹرین آنی تھی تب تک ہم ویٹنگ ایڈیا میں تھے اور اس کے بعد جب ٹرین آنے میں پانچ دس منٹ رہ گئے جائے تو پھر ہمارا ٹکٹ وغیرہ چک کر کے ہمیں ایک اور ویٹنگ ایڈیا میں بٹھا دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر جب ٹرین آ گئی تھی تو پھر ہم جو ہے چلے گئے تھے اچھا میرے حزبن نے آلنائن جو ہے ٹکٹ کروائی تھی اور یہ ہمیں آلموس ٹو ہنڈری ریال کی پڑ گئی تھی تو جو ٹکٹ کے پرائزز ہیں وہ اپ ان ڈاون ہوتے رہتے ہیں خیر ٹرین کے اندر بہت زیادہ لوگ نہیں تھے تو ہماری جو سیٹس تھی وہ آگے پیچھے تھی کافی تو ہمیں ایک ہی ٹیبل پر بٹھا دیا گیا تھا خیر کیونکہ میرے بچوں نے کبھی بھی ٹرین میں سفر نہیں کیا تھا تو وہ بچارے بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئے تھے بچہ وہ ٹرین میں بیٹھے تو ان کو تو بہت ہی مزا آیا اور یہاں پہ جو یہ لوگ گیمز کہلے تھے اس سے تو آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کیونکہ بچے تو کبھی بھی ایک جگہ پہ پیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے تو یہاں پہ تو ان کو موقع مل گیا تھا ادھر سے ادھر جانے کا اور فن کرنے کا اور جب بھائی لوگ کچھ کر رہے ہوں تو بہن کیسے دور رہ سکتی ہے مگر میری بیٹی ہمیشہ اس طرح کی کام میرے ساتھ کرتی ہے اچھا تو بیٹھنے کے ساتھ ہی جو ہے نا یہاں پہ فود ٹرولی آ جاتی ہے ادھر سے آپ نے پرچیز کرنا ہوتا ہے اور جو چیز باہر سے ایک ریال کی ملتی ہے وہ یہاں پہ جو ہے فائف ریال کی آپ کو ملے گی خیر بچوں کی جو میں چیزیں لے کر آئی تھی وہی چیزیں جو ہے وہ اس میں تھی تو میں آلڈی خود سے ہی لے آئی تھی بچوں کیلئے کلرنگ بکس وغیرہ اس طرح کی ایکٹیوٹی آپ لاسکتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی پھر یہ لوگ پچے جو ہے نا وہ اس میں بیزی ہو جاتے ہیں تو ٹائم اور اچھے سے گزر سکتا ہے اور یہاں پہ جو ہمارا ویو تھا وہ آلموس سارا کا سارا ڈیزرڈ ہی تھا خیر میرے سر میں درد ہو گیا تھا تو پھر میں نے ان سے ایک کپ چائے کے بولا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بلیک ٹی ہوگی کیونکہ یہاں پہ نارملی سب بلیک ٹی ہی پیتے ہیں تو خیر میں نے البتہ وہ پی لی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ دون رہے تھے چارجنگ کے لیے پلک اور میرے بیٹے نے سیٹ کے نیچے اس کو دیکھا ہوا تھا تو پھر ہم لوگ انہیں چارجر لگا کر دیکھا تو ہم لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ ٹیپ کو چارج کرتا ہے کہ نہیں میرے بچوں کو ہر چیز اچھے سے ایکسپلور کرنے کا بہت شوق ہے تو انہوں نے یہ چیز بھی ایکسپلور کی خیر اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر ہم یہاں نماز پڑھنے آ گئے تھے ادھر بہت مطلب اچھی سی انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی نماز کی تو سارے لوگوں نے آ کے یہاں نماز پڑھ لی تھی اور میرا بیٹا بھی پڑھا تھا پھر اس کے بعد میں نے بھی اپنی نماز پڑھ لی تھی اس کے ٹوئنٹی منٹس کے بعد ہم لوگ ریاد پہنچ گئے تھے اور ٹائم بلکل ٹرین ٹائم پہ چلی تھی اور ٹائم پہ ہی اس نے ہمیں اتار دیا تھا خیر الحمدللہ ہمارا سفر بہت اچھا گزرا تھا کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی اور بچے بھی خوش تھے تو کوئی پریشانی بلکل بھی نہیں ہوئی اور یہاں پہ ہم آ گئے تھے باہر اور یہاں پہ ان کے پاپا آ گئے تھے اس کے بعد ہم اپنے ہوتیل آ گئے تھے اور ہوتیل جاتا ہمارا اس کا جو انٹرنس تھی وہ بہت اچھی تھی سافت ستری تھی ہمارا روم کا یہ ٹور میں ہم لوگوں کو کراتی ہوں یہ انٹر ہوتی یہاں سامنے ٹی وی تھا اور یہ ساتھیت کے لاؤنچ تھا کافی بڑا سا تھا اور صوفہ وغیرہ بھی انہوں نے لگایا تھا اور یہاں میں بچوں کو کہی تھی کہ میری ویڈیو کے آگے مت آؤ جو کہ آپ کو پتہ ہے بچے سنتے نہیں ہیں اچھا یہاں پہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں اسپیشلی برطن شرطن میں تو میں نے سوچا کہ چلیں سارے کبرٹس بھی کھول کر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے فریج کھولا تھا تو یہاں پہ خیر کچھ بھی چیزیں نہیں تھی اس کے بعد میں نے کبرٹس کھولنا شروع کیے تو جہاں ہم پہلے رکھے تھے نا انیزہ میں وہ بہت ہی پیارا تھا اور ان کے کبرٹس میں سارا جو ہے کروکری وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور یہ ایک کٹس بیٹ روم تھا جس میں دو سنگل بیٹ تھے اور ٹریسنگ ٹیبل وغیرہ لگا ہوا تھا اچھا ان کی میں نے کبرٹس بھی کھول کر دیکھی مجھے تھا کہ آئرن و آئرن تو یہی ہوگا جس کی وجہ سے میں آئرن لے کر نہیں آئی تھی اپنے ساتھ اور میں بچوں کے کپڑے آئرن کر کے بھی نہیں لائی تھی کیونکہ میں پہلے جب اس طرح گئی تھی تو میں کپڑے پپڑے ہمیشہ آئرن کر کے لے جاتی تھی تو ہر جگہ آئرن آئرن آویلیبل ہوتی تھی اور اس پار جب میں آئرن نہیں لے کر آئی تو یہاں پہ آئرن ہی نہیں تھی اور میں اتنی پریشان ہو گی تھی پھر میں نے اپنے ہزبن کو بولا تو خیر انہوں نے منگوا لیا تھا تو اس کے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہوتے وہ انہوں نے ہمیں لا کر دے دی تھی اس کے بعد ہم لوگ ڈینر کے لیے آ گئے تھے اس پاکستانی ریسٹران میں اور ہمیں آئیڈیا نہیں تھا اتنا زیادہ کہ یہاں کون کون سے کیونکہ ایک دو جگہ ہی میرے ہزبن کو پتا ہے پاکستانی بٹ وہ دور تھی تو ہمیں دور نہیں جانا تھا تو یہ جگہ قریب تھی تو پھر ہم یہاں آ گئے تھے اور اس کے ریویوز بھی اچھے تھے تو میرے ہزبن نے مجھے سب سے پہلے یہ بن کا باب منگوا کر دیا کیونکہ یہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے اور سعودی عرب میں یہ چیزیں کھانے کے بعد میں پاکستان میں نہیں کھاتی کیونکہ وہ مجھے اب نیٹ ان کلین نہیں لگتی خیر ہم نے ان کا پلاو بھی منگوایا تھا جو کہ ایبرش تھا اور باقی یہ کھانا تھا بٹ میرے جو دو چھوٹے بچے ہیں وہ اس طرح کے کھانے نہیں کھاتے کیونکہ یہ تھوڑے سپائسی ہوتے تو ان کے لیے پھر ہم نے بعد میں پیپرونی پیزا لے لیا تو بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اس کو میں نے بہت مشکل سے وائس آور کیا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا میں نے کھانا کیوں کو پسند آیا ہے